ناصرین آج میں آپ کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی مبارک زندگی کے واقعات اور آپ کی پیاری کرامتوں کو سناؤں گا تو آپ ویڈیو کو کافی گوھر سے سنیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد مسلم رضا حشمتی آپ دیکھ رہے ہیں شفا نیٹ ورک لاکھوں کروروں درود و سلام ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی آل پاک اور آپ کے پیارے اصحاب پر ناصرین حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے شہزادے ہیں اور حضرت امام زن العبدین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے پوتے ہیں اور حضرت سرکار مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے پر پوتے ہیں آپ اہلِ بیعتِ پاک میں سے ہیں اور آپ تابعی ہیں کیونکہ آپ نے دو جلیل القدر صحابہ کرام حضرت انس بن مالک اور حضرت سحل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زیارت کی آپ کا مبارک نام جعفر ہے آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل ہے آپ کا لقب صادق فازل اور طاہر ہے آپ کو صادق اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ ہر حال میں سچ بولا کرتے تھے آپ کی ولادت باسعادت سترہ ربیل اول سن اسی حجری یا سن تیراسی حجری میں پیر شریف کے دن مدینہ منورہ میں ہوئی آپ کی والدہ حضرت بیبی ام فروہ بنت قاسم بن محمد بن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ہیں یعنی آپ کی والدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی پوتی ہیں اور آپ کے والد محترم کا مبارک نام حضرت امام محمد باقر بن حضرت علی امام زین العابدین بن حضرت امام مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ہیں یعنی آپ والدہ کی طرف سے صدیقی اور والد کی طرف سے حسینی سید ہیں کتاب صراط الجنان میں ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہوں فرماتے ہیں کہ پانچ قسم کے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرو نمبر ایک بہت جھوٹ بولنے والا کیونکہ تم اس سے دھوکہ کھا جاؤگے وہ سراب کی طرح ہے سراب مطلب ریتیلی زمین کی وہ چمک جو چاند یا سورج کی روشنی پڑھنے سے پیدا ہوتی ہے جس پر پانی کا دھوکہ لگتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ وہ دور والے کو تم سے قریب کر دے گا اور قریب والے کو تم سے دور کر دے گا نمبر دو بے وقوف آدمی کیونکہ اس سے تمہیں کچھ بھی فائدہ حاصل نہ ہوگا وہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے گا مگر وہ تمہیں نقصان پہنچا بیٹھے گا نمبر تین کنجوس انسان کیونکہ جب تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہوگی تو وہ تم سے دوستی ختم کر دے گا نمبر چار بزدل انسان کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا نمبر پانچ فاسد آدمی کیونکہ ایسا آدمی تمہیں ایک لکمے یا اس سے بھی کم قیمت میں بیچ دے گا کسی نے آپ سے پوچھا کہ لکمے سے کم کا کیا مطلب ہے تو آپ نے فرمایا لالچ رکھنا اور اسے نہ پانا ناظرین آپ راتوں کو قبرستان میں تشریف لے جایا کرتے اور ارشاد فرماتے اے قبر والو کیا بات ہے کہ میں تم لوگوں کو پکارتا ہوں مگر تم جواب نہیں دیتے پھر آپ فرماتے افسوس میرے اور تمہارے درمیان پردہ ہو گیا ہے لیکن آئندہ میں بھی تمہارے ہی جیسا ہونے والا ہوں یعنی میرا بھی وسال ہونے والا ہے آپ یہی فرماتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی تو آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری مبارک حالت کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو ایسا شخص سنت پر عمل کرنے والا ہے اور جو شخص آپ کے باطنی زندگی کے مبارک حالات کے مطابق اپنی زندگی گزارے تو ایسا شخص صوفی ہے آپ عبادت اور مجاہدے میں بہت مشہور تھے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک زمانے تک آپ کی مقدس خدمت میں آتا جاتا رہا میں نے ہمیشہ آپ کو تین عبادتوں میں سے کسی نہ کسی ایک عبادت میں مجھگول پایا یا تو آپ نماز پڑھتے ہوئے ملتے یا آپ قرآن پاک کی تلاوت میں رہتے یا پھر آپ روزہ دار ہوتے کتاب شفا میں ہے جب کبھی بھی آپ کے سامنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا تو ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیبت اور تعظیم کے سبب آپ کے مبارک چہرے کا رنگ پیلا ہو جاتا کبھی بھی آپ بغیر وضوح کے حدیث پاک بیان نہ فرماتے یا تو آپ نماز یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے یا خاموش رہتے آپ کی گفتگو بیکار کی باتوں سے پاک ہوتی ناظرین اب میں آپ کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک زندگی کے کچھ اہم واقعہ سناتا ہوں پہلا واقعہ ایک مرتبہ حضرت امام آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم شاگرد اور بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت دعوت تائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی مقدس بارگاہ میں ارز کیا اے شہزادہ رسول اہلِ بیعت میں سے ہونے کی حیثیت سے آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے مگر آپ خاموش رہے آپ فرماتے ہیں میں نے دوبارہ ارز کیا کہ حضور آپ اہلِ بیعت پاک میں سے ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو فضیلت عطا فرمائی ہے اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ کے لئے ضروری ہے یہ سن کر آپ نے ارشاد فرمایا اے دعوت میں تو خوفزدہ ہوں کہ کہیں قیامت کے دن میرے جد عالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے یہ نہ پوچھ لیں کہ تم نے خود میری پیروی کا حق عدا کیوں نہیں کیا کیونکہ نجات کا تعلق نصب سے نہیں بلکہ نیک کاموں سے ہے یہ فرمانہ آپ کی آجزی تھی یہ سن کر حضرت دعوت تائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ وہ ہستی جن کے جد عالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جب ان کے خوف خدا کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں اللہ اکبر دوسرا واقعہ کتاب ریاض النظرہ میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ سے مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا میں ان کے متعلق صرف بہتر بات ہی کہہ سکتا ہوں کیونکہ میں نے اپنے والد حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اپنے والد حضرت امام زین العبدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے اپنے والد سرکار مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے کہ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ القریم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ابو بکر صدیق سے افضل کسی انسان پر آج تک سورج طلو نہ ہوا اور نہ ہی گروب ہوا اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں نے روایت میں غلط بیانی کی ہو تو مجھے قل قیامت کے دن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل نہ ہو اور میں تو خود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت کا طلبگار ہوں آپ نے فرمایا جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت سے نواقف ہے وہ سنت سے نواقف ہے میں نے اہل بیعت میں سے کسی کو نہ دیکھا جو ان دونوں حضرات سے محبت نہ کرتا ہو پھر آپ نے ارشاد فرمایا بے شک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دل اللہ تعالیٰ کے مشاہدے سے بھرا ہوا تھا ان کے دل میں اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہ تھا وہ ہمیشہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتے رہتے اور امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ہمیشہ اللہ اکبر کا ورد جاری رہتا کتاب سیرو اعلام نبلہ میں ہے کہ ایک شخص نے آپ سے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم مجھ سے ان کے بارے میں پوچھتے ہو جنہوں نے جنت کا فل کھایا ہے اور کتاب تاریخ الخلفہ میں ہے آپ فرماتے ہیں اس شخص سے میرا کوئی تعلق نہیں جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر بھلائی کے ساتھ نہ کرے تو ناظرین ان تمام واقعات سے اہلِ بیت اور صحابہِ کرام خاص کر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق عاظم کے درمیان جو محبت تھی اس کے بارے میں ہمیں پتا چلتا ہے اب میں آپ کو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں کو سناتا ہوں پہلی کرامت کتاب الرعوز الفائق میں ہے حضرت لحس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حج کے ارادے سے مکہ شریف گیا اسر کی نماز ادا کرنے کے بعد میں مسجد الحرام شریف کے قریب واقعے پہاڑ جبل ابو قبیس کی طرف چل پڑا میں نے دیکھا کہ ایک شخص بیٹھ کر یہ دعا کر رہے ہیں یا ربی یا ربی یہاں تک کہ دعا مانگتے مانگتے ان کی سانس فل گئی پھر انہوں نے کہا یا اللہ یا اللہ یہاں تک کہ ان کی سانس فل گئی پھر انہوں نے کہا یا حیو یا قیوم یہاں تک کہ دعا مانگتے ہوئے ان کی سانس فل گئی پھر انہوں نے کہا یا رحمانو یا رحمان یہاں تک کہ ان کی سانس فل گئی پھر وہ یا ارحمر راہمین کا ورد کرنے لگے یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے ان کی سانس فوننے لگی جب وہ اس ذکر سے فارغ ہوئے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ارز کیا اے میرے مولا مجھے انگور کھانے کی خواہش ہے لہٰذا تو مجھے انگور کھلا دے اور میری چادر فٹ گئی ہے تو تو مجھے نئی چادر عطا فرما دے حضرت لیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم ابھی ان کی دعا پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نے ایک ٹوکری دیکھا جو انگوروں سے بھری ہوئی تھی حالانکہ وہ موسم انگور کا نہیں تھا اور ساتھ میں دو چادر بھی تھی جب انہوں نے انگور کھانے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا کہ میں بھی آپ کے ساتھ انگور کھانا چاہتا ہوں کیونکہ جب آپ دعا کر رہے تھے تو میں آمین کہہ رہا تھا انہوں نے فرمایا آؤ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کھاؤ اور کوئی چیز بچا کر نہ رکھنا میں نے انگور کھانا شروع کر دیا ان انگوروں میں بیج نہیں تھے اور ایسے امدہ اور لذیذ انگور میں نے پہلے کبھی نہیں کھائے تھے لہٰذا میں نے خوب پیٹ بھر کر کھایا مگر اس ٹوکری میں سے انگور بلکل بھی کم نہ ہوا پھر انہوں نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے شخص ان دو چادروں میں سے تمہیں جو پسند ہو وہ لے لو میں نے کہا مجھے چادر کی ضرورت نہیں انہوں نے کہا تم تھوڑی دیر کے لیے چھپ جاؤ تاکہ میں اسے پہن لوں میں آڑ میں ہو گیا اور انہوں نے ایک چادر کو تہبند کے طور پر پہن لی اور دوسری چادر اوڑ لی پھر اپنی اتاری ہوئی چادر اپنے ہاتھ میں لے کر وہ چلنے لگے میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا یہاں تک کہ جب وہ صفہ اور مروہ پہاڑی کے پاس پہنچے تو انہیں ایک آدمی ملا اور کہنے لگا اے شہزادہ رسول مجھے لباس پہنائیے اللہ تعالیٰ آپ کو لباس پہنائے گا انہوں نے وہ دونوں چادر اس آدمی کو دے دی پھر میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہیں تو اس نے جواب دیا کہ یہ شہزادہ رسول حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہوں ہیں حضرت لیس رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں یہ سن کر میں نے آپ کو بہت تلاش کیا مگر آپ مجھے نہیں ملے مجھے آپ کی جدائی پر بہت صدمہ ہوا تو یہ شان ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی اب آپ دوسری کرامت سنیے ناصرین کتاب شواہد النبوہ میں ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کی مقدس بارگاہ میں دس ہزار دینال لے کر حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا حضور میں حج کے لیے جا رہا ہوں آپ میرے اس پیسے سے کوئی مکان وغیرہ خرید لیجئے تاکہ میں حج سے واپسی پر اپنی اولاد کو لے کر وہاں رہنا شروع کر دوں یہ کہہ کر اس نے دس ہزار درہم آپ کو دیئے اور وہ حج کے لیے روانہ ہو گیا پھر حج سے واپس آ کر وہ شخص آپ کی مقدس بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ نے اس سے ارشاد فرمایا میں نے تمہارے لیے جنت میں مکان خرید لیا ہے جس کی پہلی حد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دوسری حد حضرت مولا علی شیر خدا پر تیسری حد حضرت سرکار مولا حسن پر اور چوتھی حد سرکار مولا حسین پر ختم ہوتی ہے اور یہ لو میں نے اسے تحریر بھی کر دیا ہے یہ خوشخبری سن کر وہ شخص بہت خوش ہوا اور وہ خط لے کر اپنے گھر چلا گیا گھر جاتے ہی وہ شخص بیمار ہو گیا اور اس نے اپنے گھر والوں کو وسیعت کی کہ اس خط کو میرے انتقال کے بعد میری قبر میں رکھ دینا جب اس شخص کا انتقال ہوا تو اس کی وسیعت کے مطابق وہ خط اس کی قبر میں رکھ دیا گیا دوسرے دن لوگوں نے دیکھا کہ وہی خط اس کی قبر کے اوپر رکھا ہوا ہے اور اس کے پیچھے لکھا تھا کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا یعنی اسے جنت میں اسی شان کا مکان مل گیا سبحان اللہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقی شریف میں سرکار مولا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک پہلو میں دفن کیا گیا تو ناظرین حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات پر بننے والی ہماری اس ویڈیو کا یہیں پر اختتام ہوتا ہے اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کو حضرت امام جعفر صادق اور اہل بیت پاک کا سچا گلام بنائے ان کے فیض و کامالات سے ہمیں مالا مال فرمائے اور ہمیں ایمان پر زندگی اور اسی پر موت نصیب فرمائے آمین سمہ آمین تو ناظرین آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی السلام علیکم